ایک گیارہ فیوری رویوار کا دین ہے اس وقت ہم دلی کے جامعہ ملے اسلامیہ یونیورسٹی کے پاس موجود ہے آج دس سال بعد جامعہ ملے اسلامیہ میں اولڈ بوائز جو جامعہ سے پاس آؤٹ ہو چکے سٹوئنٹ ہیں آزمی کا یونین کا الیکشن ہو رہا ہے جو اولڈ بوائز کے سٹوئنٹ ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے کہ تمام یہ جامعہ کے پاس آؤٹ سٹوئنٹ ہیں وہ لمبی کتار میں یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں سبھی سبھی کینڈیٹ کے جو سپورٹرز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں آہ شفا آپ یہ بتائیے کہ دس سال بعد آزمی کا الیکشن ہو رہا ہے ایک کافی جو خوشی کا جو لہر ہے کہ اسٹوئنٹ کے جو گیہدرنگ ہے کافی دن بعد دکھائی دی رہی ہے کیا کہنا ہے بس چند لفظوں میں یہ بارہ سال بعد الیکشن ہو رہا ہے یہ لڑکوں میں بہت زیادہ جوش ہے خروش ہے میں خود جامعہ سے پاس آؤٹ ہوا ہوں اور میں اولڈ بوائز سے ہی ہوں اور یہ جو کراؤڈ ہے بھیڑ ہے الیکشن کی وہ بہت ہی شاندار ہے اور جو شفا بھائی جو ہمارے سینئر ہیں وہ کانڈیڈیٹ ہیں پریسیڈنٹ کے اور انشاءاللہ وہ جیت رہے جعوید آپ جامعہ سے ہیں ایک بزنس مین ہے جامعہ کا آپ کا بیک گراؤنڈ رہا ہے اس وقت آپ ووٹ ڈالنے آئے ہیں ہم یہ نہیں پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کسے ووٹ دیا لیکن یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ بہت ٹائم بعد جامعہ کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں ساتھ ہی ہیں سب آج گھٹا ہیں جامعہ کے اندر آپ ووڈنگ دیکھ سکتے ہیں نارے لگ رہے یہاں پر تمام جو سٹوینڈ ہے وہ اس وقت یہاں پر موجود ہے آپ لوگ کیا جامعہ کی سٹوینڈ ہے آپ لوگ ووٹ ڈالنے آئے ہیں ہم جامعہ کے سٹوینڈ ہیں ہم ووٹ ڈالنے آئے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت ضروری تھا جو کہ نہیں ہو پا رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام چاہے جو پاسا ہوت جو لڑکیاں ہوں یا جو لڑکیاں ہوت تمام لوگوں میں کافے خوشی ہے یہ ایک بہت اچھا سگنل ہے اگر جو آنے والی اسوچسن ہے اگر جو اس کے جو بھی آفیس بیرار آئیں گے اگر وہ کام کرتے ہیں اگر جامعہ کے حط میں ہیں اور یہاں کے جو پورپ چھاتر چھاتر ہے ان کے حط میں اگر کام کریں گے تو یہ ایک بہت اچھا سگنل ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ وہ ایک اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مدی یہ ہے کہ بہت زیادہ مطلب سمجھو پشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے ہمارے اسوٹرینڈ کو جو ہمارے اسوٹرینڈ ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں ان کو بہت ساری دیکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پر اس کے لیے کوئی ایسا نظام ایسا کوئی سسٹم اولڈ بائیس کے طرف سے نہیں ہے جو ہمارے آنے والے چھوٹے بھائی ہیں جن کو ایک کیسے ایڈمیشن لینا کیا کرنا ہے بہت ساری دیکھتے ہیں ان کو رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا جنگہ ہمارے پاس اولڈ بائیس کے یہاں پر ہے وہاں پر ہم گیس ہاؤس جیسا بنا لیں تاکہ وہ جو ہمارے جامی کا علمانہ ہیں ان کے چھوٹے بھائی باتی جو ان کے بچے جو پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں دوسرا سے ان کو رہنے کے دیکھتے ہوتی ہیں وہ دس پانچ دن رہے ہیں اپنا ایڈمیشن پروچس کریں اس کے بعد چلے جائیں